ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ منچ پر اور اس سماجوادی وجہ رتھ کے ساتھ سماجوادی وجہ رتھ کے ساتھ چل رہے ہمارے دوسرے دلوں کے راجشی ادھیکش ہمارے ساتھ یہاں پر اومپکار راجبر جی منچ پر اوپر سے دادنی شیمدی کشنا پٹیل جی سنجے چوہان جی اور حالی میں بہجن سماج پارٹی چھوڑ کر کے آئے پور میں رہے پردیس ادھیکش رام اشل راجبھائی جو ہمارے دوسرے منچ پر جو نیچے منچ ہے اس پر اوپس سے سبی دلوں کے سبی سمانے نیتاگر اور اس سوا میں میں دیکھ رہا ہوں دور تک رت کے چاروں طرف ہمیں لوگی لوگ دکھائی دے رہے ہیں میں رت کے اگر سامنے دیکھوں تو بڑی سنکیہ میں ہمیں ماتائے بہنیں دکھائی دے رہی ہیں نوجوان ہیں سامنے مجھے اپنے اوپکار راجبھر جی کے پیلے پیلے جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں سنجیہ چوہان جی کے نیلے نیلے جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں سفید کشنا پٹے جی کے جھنڈے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور سب کے ساتھ ہمارے سروں پر لال ٹوپی دکھائی دے رہی ہے یہ جن سمرتن یہ جو جوش اور یہ عصہ اور یہ خوشی یہ بدلاب کی ہے بدلاب ہو کے رہے گا یہ جو لوگوں کا سہلاب دکھائی دے رہا ہے میں نے تو میں نے تو سمدر میں لہر اڑتے دیکھی ہے سمدر میں لہر دیکھی ہے لیکن آج لوگوں کے بیچ سے لہر ہوتی جا رہی ہے یہ جو دھکا لگ رہا ہے ایک دوسرے کے ہاں یہ لہر ہے لہر اور یہ عصہ بتا رہا ہے کہ بدلاب ہوگا بتاؤ آپ ہم سم مل کر کے بدلاب لائیں گے کہ نہیں بدلاب لائیں گے اور بدلاب لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا کسان دکھی ہے ہمارا کسان نراز ہو گیا ہے نراز ہے ہمارا کسان کسان کے چہرے پر خوشالی اور خوشی لانے کا کام ہم سب لوگ مل کر کے کریں گے کیا نہیں وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ کیا آئے دوگنی ہو جائے گی ہمارے کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں کے پریبار کے یہاں اوپس سے نوجوان ساتھیوں ماتہِ بہنیں بتاؤ کہاں کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی کسان کی آئے دوگنی نہیں ہوئی کسان اگر اس مہنگائی میں حساب کتاب لگائے گا تو اس کی آدھی کمائی ہے آدھی کمائی اور مہنگائی دوگنی ہو گئی آدھی کمائی دوگنی مہنگائی تو بتاؤ خوشالی کہاں سے آئے گی یہ نوجوان ہمیں بھاگتے دکھائی دیئے ہیں جب سے رت چلا ہے جونپور سے ہمارے نوجوانوں نے ساتھ نہیں چھوڑا نوجوانوں نے ساتھ نہیں چھوڑا دوڑتے بھاگتے دوڑتے بھاگتے رت کے ساتھ ساتھ پسینہ بھاگتے آئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بائیس میں چھناو آئے گا تو یہی نوجوان اپنی بیکاری کو لے کر کے بے روزگاری کو لے کر کے نوکری کو لے کر کے اس ڈبل انجن کی سرکار کو ہٹانے کا کام کریں گے ایسا ایسا عصہ کبھی دیکھنا ایسا جوش نہیں دکھائی دیا ایسا جوش نہیں دکھائی دیا ہے یہ آواز تو بنا رستک جا رہی ہوگی یہ جو یہ جو آواز جا رہی ہے بنا رستک یہ جو بنا رستک آواز جا رہی ہے یہ انہیں احساس دلائے گی کہ اب سب سماج کے لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بدلاب چاہتے ہیں پریورتن چاہتے ہیں خوشالی چاہتے ہیں بتاؤ اس مہنگائی میں کہاں خوشالی ہے اس بیکاری میں کہاں خوشالی ہے اور کتنا اپمانت ہونا پڑا ہے کوئی ورگ نہیں بچا جس کو اپمانت نہ ہونا پڑا ہو اپمانت ہوئے ہیں لوگ پولیس کے عطیہ چاہر سے پولیس نے اپمانت کیا ہے مجھے یاد ہے آج کے سمیں پر نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے اور آج کے زمانے میں جہاں اتنی ٹیکنوجی آئی ہے پریورتن ہوا ہے جہاں ہر نوجوان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے آج نوجوان اپنی جیم میں موبائل رکھ کر کے دنیا سے چڑ گیا ہے وہاں ہی پر مجھے جانپور کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جس سمیں نوجوان ایک اپنی فلم بنا کر کے جو ٹک ٹاک شلا کرتا تھا ٹک ٹاک ایک کارکم بنا رہا تھا پولیس نے اس نوجوان کو پکڑ لیا پولیس نین اس نوجوان کو پکڑ لیا تھانے میں لے گئے اتنا مارا پولیس نے کہ اس کی جان چلی گئی اگر کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے آیا اس نوجوان کے تو وہ سماجوادی لوگ تھے مدد کر کر کے اور نہ کیول مدد کی بلکہ جو پولیس کے لوگ انہیں انیائے کیا تھا انہیں جیل بھی بھیجوانے کا کام کیا تھا اور یہی نہیں ہمارے آپ کے بیچ کے نوجوان کو پولیس نے اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی جان چلی گئی اور اس میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوا اس پریوار کے ساتھ تو ہم سماجوادی لوگ اور ہم سب مل کر کے اس کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہوئے جان چلی پولیس کے لوگ جنہوں نے انیائے کیا تھا ان پہ پچیس ہزار کا انعام گھوست ہوا اور جیل بھی بھیج دیے گئے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں سماجوادی سرکار بنے گی تو کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا ہر ایک کو سمان دینے کا کام کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو یہ جنگڑنا نہیں کر رہے ہیں جاتیوں کی جنگڑنا نہیں ہو رہی یہ بی جے پی کے لوگ کبھی ہمارے بیچ اور ان کے بھی نفرت فیلا دیتے ہیں کبھی ہمارے بیچ اور ان کے بھی نفرت فیلا دیتے ہیں کبھی ہمارے بیچ اور سنجا چوہان جی کے بھی نفرت پھیلا دیں گے کہتے ہیں کہ سب ایک ورگ لوٹ لے رہا ہے یہ بھاج پائی کہتے ہیں کہ ایک ورگ پہ جا رہا ہے لیکن ہم بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں اپنے سبی ساتھیوں کو اگر جرور پڑی اور جاتیوں کی جنگرنہ کرنی پڑی دلی والے کریں نہ کریں ڈیول انجن والے جنگرنہ جاتیوں کی کریں نہ کریں لیکن سماجباری سرکار آئے گی تو تین مہینے کے اندر جاتی جنگرنہ کرا کر کے سبی کی بھاگے داری اور سبی کو سممان دلانے کا کام کریں گے آج نہ کیبل ضرورت حدکاروں کی بلکہ اپنے سمیدان کو بچانے کی بھی ضرورت ہے بتاؤ سمیدان بچانا چاہتے ہو کہ نہیں بچانا چاہتے ہو سمیدان بچے گا تو ہمارا آپ کا سممان بچے گا سمیدان نہیں بچے گا تو ہمارا آپ کا لوگتند میں کچھ سہارا نہیں بچے گا اس لیے سماجوادیوں اور امیڈ کروادیوں مل کر کے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کا کام کریں یہ نوجمان جو بیکاری کے کارن آندولن کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سفیڈ ٹوپی والے بھی آگئے ہیں یہ سفیڈ ٹوپی والے بی ایڈ والے جانتے ہوں گے ان کی نوخری کا راستہ سماجوادیوں نے کھولا تھا سماجوادی سرکار ہوتی تو ان لوگوں کو نوخری مل گئی ہوتی ہے مدد کر رہے ہوتے چاہے ہمارے بی ایڈ والے ہوں بی پی ایڈ والے ہوں ٹی ٹی والے ہوں سچاہ مطروں چاہے انتر ہجار ہوں اور چاہے نوجوانوں کو دور لگوانی پڑے پولیس کی بھرتی کے لیے چاہے پولیس کی بھرتی کے لیے اگر بسیس چاہے اپنے نوجوانوں کو دور لگوانی پڑے دور دور کے یہ ویسے ہی بہت مجبوط ہو گئے ہیں اور جب سے میں نے دیکھا ہے رت چلتے ہوئے یہ نوجوان ہار نہیں مانے رت کے ساتھ یہ تو ڈیزل سے انجن چلتا ہے یہ تو ڈیزل والے انجن ہے لیکن ہم نوجوانوں کے پاس دم بالا انجن ہے دم بالا یہ دورتے نجر آئے چاہے ہمیں فوج میں چاہے پولیس میں ویسے بھرتی نکال کر کے ان نوجوانوں کو سیوہ کے لیے موقع دینا پڑے تو ہم لوگ دینے کا کام کریں گے اس لئے آپ چاہے بی ایڈ والے ہوں بی پی ایڈ والے ہوں انہتر ہزار والے ہوں بی ڈی سی والے ہوں یا ٹی ٹی والے سب لوگ مدد کرنا یہ سرکار نوکری دینے والی نہیں ہے جو پریچھا آتی ہے یا پیپر لیک ہو جاتا ہے یا پریچھا دوبارہ کے راستے پہ چلی جاتی ہے اس لئے میں آپ سب کا دھنیوا دیتا ہوں اپنی ماتوں بہنوں کا بھی اسے دھنیوا دیتا ہوں آئے ہوئے سبھی ساتھیوں کا دور دور تک باغ میں کھڑے ہیں وہ چوکیدار بھی کھڑے ہیں سائیکل کے ساتھ ان کا بھی دھنیوا دے رہا ہوں سبھی آئے ہوئے ہمارے سبھاں میں بجورگ نوجمان کسان بھائی مزور ماتائے بہنے اور ہر ور کے لوگ آئے ہوئے ہوں کا بہت دھنیوا دیتا ہوں اور امید اور بھروسے کے ساتھ کہ جس سمیں چنا ہوگا بائیس میں آپ لوگ مدد کرنے کا کام کرنا ایک ایک بوٹ سے سہیو کرنا بتاؤں سہیو کروگے کہ نہیں کروگے یہ بابا والی سرکار ہٹاؤگے کہ نہیں ہٹاؤگے یوگی سرکار چاہیے کہ یوگی سرکار یہ یوگی سرکار کچھ نہیں کرنے والی آپ کے بھوٹ کو اندکار میں لے جائے گی اگر بھوٹ سے بنانا چاہتے ہو تو یوگی سرکار ہٹا دینا اور اترپدیز میں یوگی سرکار لانے کا کام کرنا انہی سبتوں کے ساتھ اپنے سبی ساتھی سیوگی جو آج ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں میں وسید دھنبا دیتا ہوں آپ سب کا آبھاری ہوں اس احتحاسک کارکم کے لیے بینہ آپ کے اتنا احتحاسک کارکم نہیں ہوتا یہ احتحاسک کارکم بتا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی احتحاسک کار ہونے جا رہی ہے موسیقی موسیقی یہ اعتحاسک جن سمرتن بگا رہا ہے کہ بھادی جنتہ پارٹی کی اعتحاسک ہار ہوگی یہ اعتحاسک سمرتن اور ایتصا جوش یہ اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھادی جنتہ پارٹی کی اعتحاسک ہار ہونے جا رہی ہے جہاں تک کاشی وشنات کوریڈور کی بات ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے شروعات کرتے سمیں جس میں بھون کو لینے کے کاربائی شروع ہوئی تھی سماج بھادی سرکار میں بھی بھون لیے گئے تھے خوشی کی بات ہے کہ آج بنکڑ کے تیار ہے سوال یہ نہیں ہے سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنتا ہے کہ جس سمیں گریبوں کو جرورت تھی دوائی کی آکسیجن کی بسر کی اس سمیں بھادی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جنتہ کو اناتھ چھوڑ دیا تھا ہجاروں لاشیں گنگا میں بہ رہی تھی اس کا جواب کون دے گا اگر لاشیں بہی ہیں اور انتیشنی کے لئے لکڑی تک نہیں پجا پائے گھنٹوں چوبیس چوبیس گھنٹے انتظار کرنا پڑا اپنے پریبار کے لوگوں کو آخری سمیں پہ داستگاہ کرنا کے لئے آپ کس کے حصے میں جائے گا اور کون زپیداریں اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کے سویدہ کے حساب سے چیزیں نکالتی ہے اور جو میں نے کہا اس کو توڑ مرڑ کے نہیں بتانا چاہیے سرکار کا آخری سمیں ہے اور سرکار آخری سمیں پر کیا کر رہی ہے ادھگارٹن کا ادھگارٹن شیلانت کا شیلانت پرانی سرکار کے کام کو ضروری ہے سرکار آگے بڑھاتی ہے لیکن کم سے کم انہیں ان کاموں کو بڑھاتے سمیں سویکار کرنا چاہیے کہ یہ پرانی سرکار کا بھی اس میں کچھ یوگدان ہے ہندو پرمپراؤں کو جاننے والوں کو کسی کو آہت نہیں ہوگی یہ جانچ کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ منتری اور ان کے بیٹے نے شادش کی تھی اب سرکار کو اور بی جے پی کے لوگوں کو یہ دواب بنا چاہیے کہ گرہ راج منتری استیفاتیں ہٹائے جائیں یہ لال ٹوپی ضرور ہے لیکن لال رنگ کرانتی کا ہے لال رنگ ایموشن کا ہے لال رنگ سادی کے جوڑے کا ہے لال رنگ جب مانگ بھری جاتی ہے اس سمیں صندور کا ہے ہنمان جی کا لال رنگ ہے تو یہ ایموشن سے نہیں سمجھتی باتی جنتا پارٹی ہے باتی جنتا پارٹی ایموشن نہیں سمجھتی ہے باتی جنتا پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے یہی لال رنگ کرانتی کا رنگ ہے اور اس بار کسان نوجوان ویپاری ہر ور کے لوگ مل کر کے باتی جنتا پارٹی کا صفایہ کرنے کا کام کریں گے